بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا کے بدکدے میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم اس کے پاس باں ہیں وہ پاس باں ہمارا قابے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا ناظرین اکرام آج تسکینِ تقاضہِ محبت اور مناسقِ حج لے کر حاضرِ خدمت ہیں وہ انسان جو کبھی نماز کے ذریعے اپنے رب کے قریب ہونا چاہ رہا ہے جو کبھی روزے کے ذریعے اپنے رب سے اپنے رشتے کو جوڑتا ہے کبھی راہِ خدا میں اپنے ہی ہاتھوں کمایا سب اپنے رب کی راہ میں لٹا رہا ہے لیکن ایک دل ہے کہ وہ بے ساختگی چاہتا ہے ایک دل ہے کہ وہ عشقِ الٰہی کے تھاٹھے مارتے سمندر کی طرح خدا کے قرب کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ دل بار بار مسلسل یہی کہہ رہا ہے کبھی اے حقیقتِ منتظر نظر آ لباسِ مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبینِ نایاز میں انسان اپنے رب کے عشق میں والہانہ رنگ اختیار کرنا چاہتا ہے بندہِ مومن کے دل کی تسکین کے لیے اور اس کے اندر موجود جذبہِ عشق کو اپنی انتہا تک پہنچانے کے لیے پروردگارِ عالم نے ہمیں حجِ بیت اللہ جیسی نعمت عطا فرمائی حج کے مناسق کا اگر تجزیہ کیا جائے تو وہ سرہ سر شاعر اللہ کی تعظیم ہے اللہ کی نشانیوں کو عزت دینا ہے انسان جذبہِ عشق کی تکمیل کے لیے خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے جلووں میں اپنے آپ کو لے کر جانے کے لیے جب اپنے رب کی بارگاہ میں دامن پت پھیلاتا ہے تو پروردگارِ عالم بندے سے فرماتا ہے بندے آؤ اپنی قیمتی پوشاک اتار دو اپنے سر سے جو قیمتی عبا ہے قبا ہے امامہ ہے سب اتار دو اور یہ قیمتی آئل یہ کریمیں اور جو آپ کی بظاہر ظاہر کو حسن بخشنے والی چیز ہیں ان سب سے ہاتھ روک لو اور ایک دیبانوں کی طرح ایک مجنونانہ قیفیت میں انسلی دو چادروں میں لپٹ کر میری طرف آو تاکہ تمہارے تقاضہِ محبت کی تقمیل اور تسکین ہو سکے ناظرینِ کرام لاکھوں کروڑوں میں کھیلنے والا انسان خدا کی محبت میں دیبانہ اور مجنون بن کر اللہ کے گھر کی طرف سفر کرتا ہے اور اس کے دل میں بس ایک ہی طلب ایک ہی تڑپ ہے کہ میں جاغتی آنکھوں سے اپنے اس محبوب کا گھر دیکھوں گا جہاں میں پانچ وقت رخ کر کے نماز پڑھتا تھا جس کا تصور اور جس گھر کا تصور مجھے تسکین دیتا تھا مجھے یکسوئی دیتا تھا وہ دیبانہ دل میں تڑپ لیے جا رہا ہے پربردگارِ عرض و سما قابے میں داخل ہونے والے شخص کو فرما رہا ہے جب تمہاری پہلی نظر میرے گھر پہ پڑے گی جو دعا تیرے دل سے نکلے گی ہم اسے قبول کر لیں گے لیکن حاجی سے پوچھئے تو سہی کہ جب خدا کے گھر پہ تیری پہلی نگاہ پڑی تھی کیا تیرے زبان سے کوئی دعا بھی نکلی تھی وہ کہے گا نہیں بس دل دعا بن گیا تھا آنکھیں دعا بن گئی تھی زبان تو قابے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا میں تو دنیا سے لا تعلق ہو گیا تھا ایک لمحے کے لیے خدا کے گھر کا جلال و جمال جب میری آنکھوں کے سامنے آیا مسلسل میری آنکھیں برس رہی تھی دل تیز دھڑک رہا تھا یوں لگ رہا تھا آج خدا میرے من میں واقعی اتر آیا ہے وہ جو روایات میں آتا ہے قلب المؤمن عرش اللہ مؤمن کا دل اللہ کا عرش ہے کہا میں اس لمحے جب میری نظر پہلی بار قابے پہ پڑی مجھے یوں لگا جیسے میں واقعی عرش الہی کا مسافر ہوں میری آنکھیں مسلسل اپنے رب کے گھر کو بے دیکھ کر برس رہی تھی رو رہی تھی زندگی بھر کی تمام جمع پونجی خرچ کر کے میں اس کے گھر کے پاس آ گیا ہوں جو میرا رب ہے جو میرا مالک ہے جو میرا خالق ہے ناظرینِ کرام انسان اپنی تمام تقالیف اپنی پریشانیاں اپنی تمام تر زندگی کی جتنی بھی اس کی بوجل کیفیات ہیں ان کو یکسر انسان بھول جاتا ہے پربردگارِ عالم اپنے گھر میں بلا کر چاہیے تو یہ تھا حضرتِ انسان سے فرماتا یہاں ہوں آؤ مجھ سے ملاقات کر لو لیکن ایسا نہیں ہے قابعے کے اندر آنے والے شخص سے حکم دیتا ہے وَتَّا خِذُو مِمْ مَقَامِ اِبْرَاہِيمَ مُسَلَّا زندگی بھر میرے قابعے کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھنے والے آؤ آ کر میرے اِبْرَاہِيم کے مقام اور مقام قامہ یکومو سے ہے جہاں انسان اس کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام کہا جاتا ہے کسی بھی شخص کے اور مقام وہ ہوتا ہے جہاں انسان کے پاؤں لگے ہوتے ہیں وَتَّا خِذُو مِمْ مَقَامِ اِبْرَاہِيمَ مُسَلَّا مقامِ اِبْرَاہِيمَ کو مسلح بناو مطلب جہاں میرے اِبْرَاہِيم کے قدم لگے ہیں وہاں زرہ تم اپنا سر لگا کے دکھاؤ یا اللہ ہم تو تیری تلاش میں آئے تھے فرمایا قابے کے اندر آ کر مجھے تلاش کرنے والے اپنے سر کو ننگا کر کے اور اپنی قیمتی پوشاکیں اتار کر قیمتی لباس اتار کر دو انسلی چادروں میں دیوانہ وار مجنونانہ انداز میں مجھے تلاش کرنے والے قابے کے اندر بھی برائے راست میں تمہیں نہیں ملوں گا جن نبیوں نے آ کر میرا تعرف کروایا تھا میں ان کے وسیلے سے ملوں گا یا اللہ پھر عبراہیم علیہ السلام کیوں میرے اپنے آقا کیوں نہیں رسول خدا کیوں نہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں تو فرمایا جس مقام پر تم آئے ہو یہ جدہ آلہ ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ قابہ کے معمار ہیں انہوں نے اس قابے کو تعمیر کیا ہے اس لیے جب تم اس گھر میں آ گئے ہو تو آؤ اب ذرا آ کر حضرت عبراہیم علیہ السلام کے قدموں کو اپنے لیے سجدہ گاہ بنا لو ہوگا کیا کہا میں رب تمہیں مل جاؤں گا ناظرینِ کرام پربردگارِ عالم ہمارے عشق کی تکمیل کا ذریعہ اپنے ان نیک بندوں سے جڑی نسبتوں کو قرار دے رہا ہے آئیے ان نسبتوں کا حیاء کریں اور فلسفہِ حج کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بندہِ مومن کو اس دنیا میں جو ایک طلب ہے جو ایک جستجو ہے اس کی تکمیل صرف اور صرف اللہ کے بندوں کی سے منصوب جو آدائیں ہیں ان میں رکھی ہے ان کے وجود سے جڑی جو چیزیں ہیں اس میں اللہ نے رکھی ہے بظاہر یہ اسباب ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ یہی مسببِ حقیقی اور یہی ہمیں اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہیں پروردگارِ عرض و سما ہمیں اپنے رب سے ٹوٹے رشتے کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا پروردگارِ عالم ہمیں حجِ بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے موسیقی موسیقی موسیقی